ناظرین آخر کار شہباز حکومت کو اپنی اوقات یاد آ چکی ہے شہباز حکومت نے مسلم لیگ نون نے آخر کار گھٹنے ٹیک دیا ہیں اور ہار مانتے ہوئے عمران خان سے پاکستان طریقہ انصاف سے اب ہاتھ ملانے کا سوچ لیا ہے اور عمران خان کو پاکستان طریقہ انصاف کو بہت بڑی پیشکش اس حکومت کی طرف سے کی گئی ہے کیا پیشکش کی گئی کس کی جنب سے یہ پیشکش کی گئی ہے اس پر تفصیل سے بات کریں گے کیا ایسا لگ رہا ہے کہ اب عمران خان اور نواز شریف جو گروپ ہے یہ دونوں سیم پیچ کے اوپر آ چکے ہیں کیونکہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی اب دو گروپ بن چکے ہیں ایک شہباز گروپ اور دوسرا نواز شریف گروپ نواز شریف گروپ نے اس حکومت کو تسلیم کرنے سے پہلے دن سے انکار کیا ہے اور اب بھی اپنی حکومت کے اوپر مسلسل تنقید کی جارہی ہے جس میں جعوی لطیف کی مثال ہمارے سامنے ہے سینیٹر مشہد حسین سید محمد زبیر یہ اپنی حکومت کے اوپر تنقید کر رہے ہیں اور بار بار یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہمیں یہ حکومت تسلیم نہیں کرنے چاہیے دی اور کہنے والے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جوی لطیف نے تو یہاں تک کہا کہ نواز شریف کو بلیک میل کیا جاتا ہے نواز شریف کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ خاموش نہ ہوئے تو پھر آپ کا حلکہ این ایک سو پیس کھول دیا جائے گا جہاں سے آپ ہارے ہوئے ہیں پوری قوم کو لگ پتا جائے گا کہ نواز شریف کی مقبولیت کیا ہے یہ اب عالم مسلم دیگ نون کے اندر ہو چکا ہے اب ایسا لگ رہا ہے کہ نواز شریف اور عمران خان دونوں سے پیچھ کے اوپر آ چکے ہیں کیونکہ نواز شریف بھی یا جوی لطیف بھی جو بار بار یہ پیغام دیتے رہے ہیں کہ جن ججس نے نواز شریف کو سزا دی جس کے پیچھے خواجہ حاصف نے جنرل ٹائر باجوا کی بات کی جنرل ٹائر باجوا کی بات کرتے ہیں اور عمران خان نے بھی گزرہ شروس یہ بات کر دی ہے کہ اگر جنرل فیز امیر عمران خان تو پہلے دن سے جنرل باجوا کی حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جنرل ٹائر باجوا نے میری حکومت گرائی ہے جنرل ریٹائر باجوہ کا اس میں کردار تھا اور گزہ شروع سمات کے دوران عمران خان نے اس جس کا منکشاف کیا کہ اگر جنرل ریٹائر فیض حمید بھی اس میں ملویس ہیں تو اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے اب ایسا لگ رہا ہے کہ نواز گروپ اور عمران خان جو ہیں یہ دونوں اس معاملے کے اوپر ایک پیچ کے اوپر آ چکے ہیں ادھر ججز کے معاملے کو لے کے ناکرم جو خطوط کا معاملہ ہے یہ سنگین ہوتا جا رہا ہے پہلے خطوط کا معاملہ شروع اسلام آدائی کھڑ کے چھے ججز کا جنہوں نے سپریم جیوڈیشنل کونسل کو خط لکھا کہ ہمیں پریش رائز کیا جا رہا ہے ہمارے اوپر دباؤ ہے سپریم جیوڈیشنل کونسل ہمیں جو ہے وہ وضاحت دیں ہمیں گائیڈ لائن کریں ہمیں رہنمائی فرمائیں کہ ہم اس معاملے کو کیسے ہینڈل کریں اس کے بعد پھر نا اکرام چیف جسس قاضی فیس عیسیٰ نے اس کے پر سو موٹو لیا اور آج اس کی سماعت ہوئی سماعت کے دوران جسس اتر منولا نے کیا زبدس آج ریمارکس دیئے ہیں آج جسس اتر منولا نے تو پوری قوم کا دیل جیت لیا اور انہیں کھل کے بتا جیا ہے کہ کیا کچھ اس ملک کے اندر آج ہو رہا ہے آج کیسے جسس اتر منولا صاحب نے قاضی فیس عیسیٰ صاحب کو دھوڑالا ہے اس کی تفصیل اسی ویڈیو میں بات کر لیتے ہیں آپ سے کوئی سارش ہے کہ ویڈیو کو اندر تک لازمی دیکھے گا اگر آپ لوگ نبی تک میلے سے یوٹیوب اور فیس بیو پیج کو فولو سبسکرائب نہیں کیلے تو لازمی کر دیں سات منبل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو اب تک آسانے سے پہنچتے رہے ناظر معاملہ شروع ہوتا ہے اسلامباد آئیکوڈ کے چھہ ججز کا چھہ ججز کو دھمکی امیز جو پیغامات ملتے ہیں اس کے بعد یہ سپریم جیوڈیشل کونسل کو خط لکھتے ہیں اس خط کو حکومت دبانے کی کوشش کرتی ہے معاملہ اب رکنے کے بجائے مزید سنگین ہوتا جا رہا ہے جب چیز جسا پاکستان اس کے اوپر جیوڈیشل کمیشن بناتے ہیں یا اس کی فل کورٹ بنانے کی پاکستان طریقہ انصاف کے طرح سے اسطدا کی جاتی ہے اور چیف جسس اس کے اوپر لارجر بنچ ساتھ رکنے لارجر بنچ تشکیل دے کے اس کے سامات کرتے ہیں سامات سے پھر ایک دن پہلے اسلام آدھائی کورٹ کے آٹھ ججز کو دھمکی امیز خط محصول ہوتا ہے اس کے بعد اب اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ لاہور آئی کورٹ کے چیو جسس سمیت لاہور آئی کورٹ کے متعدد ججز کو بھی اسی طرح دھمکی امیز خط محصول ہوا ہے اور اب سپریم کورٹ پاکستان کو بناتے کم اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ چیو جسس پاکستان قاضی فیس عیسی سمیت سپریم کورٹ کے دیگر ججز کو بھی اسی طرح کا دھمکی امیز خط محصول ہوا ہے تو ڈی اے جی اسلام آدھ پولیس کا کہنا ہے کہ خط کیمی معاینے کے لیے نمونے بھیجوا دیئے گئے ہیں تین سے چار دن میں ریپورٹ آ جائے گی لاہور آئی کورٹ کے ججز کے بعد سپریم کورٹ کے بھی چار ججز کو مشکوک خط محصول ہو چکے ہیں پھر اس خط کے معاملے کے اوپر سپریم کورٹ کو بھی ججز کو خط محصول ہو رہا ہے اسلام آدھ پھر سپریم کورٹ کے اندر لاجے بینچ نے آج اس کیس کی سامات کی ہے جس میں چیو جسس قاضی فیس عیسیٰ کے سربائی میں سات رکھنی بینچ نے اس معاملے کے اوپر آج کیس کے سامات کی بینچ میں جسس منصور علی شاہ جسس یہیہ فیڈی جسس جمال مندخیل جسس اتر من اللہ جسس موسرہ تلالی جسس نائم افکر افغان اس بینچ میں شامل تھے عدلے کی ازادی کے اوپر کسی قسم کا حملہ ہوگا تو سب سے پہلے میں اور میرے ساتھی کڑے ہوں گے یہ چیو جسس پاکستان اس کیس کی سامات کے دوران ریمارکس دیا چیو جسس قاضی فیس عیسیٰ صاحب میں کہا کہ میں کسی اور عدالت کی توہین عدالت کا اختیار استعمال نہیں کر سکتا جس عدالت کی توہین ہوگی وہ خود ہی یہ اختیار استعمال کرے گی جو لوگ چلے گئے ان پر انگلی اٹھانا نہیں چاہتا صرف بات کرنا چاہتا ہوں جو چیزیں ہیں اس کی انکواری اور حقائق سامنے لانا ہوں گے اس کیس کا دوران ایک ہم جسس عطن منولا کے طرف سے انتہائی زبدس آج ریمارکس پیش کیا گیا جسس عطن منولا نے کہا کہ سب کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے مگر سب تاثر دے رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا اچانی جنرل صاحب آپ یہاں کھڑے ہو کر بیان جاری نہیں کر سکتے ملک میں سیاسی انجینرنگ ہوتی رہی ہے اور تاثر ہے کہ سب سپریم کو اس میں سپریم کورٹ بھی ملاویس رہی ہے خط میں جج کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی انجینرنگ اب بھی جاری ہے ججز نے جو انگلی اٹھائی ہے وہ ملک میں اداخلت کے کلچر کی ہی اور سب سے اہم یہ سوال ہے جسس منصور علشاء نے کہا کہ ہم شتر مورک کی طرح ریت میں گردن چھپا کر اس معاملے سے نہیں بچ سکتے ایک سیول جج پر دباؤ آئے تو اسے کیسے محفوظ کرنا ہے یہ سنجیدہ معاملہ ہے ہمیں اس کو حل کرنا ہوگا چیف جسس پاکستان نے کہا کہ ججز پر چاہتے ہیں انکواری ہو ہم اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتے بہت کچھ ہو رہا ہے دوہزہ سترہ سے یہ سب چلتا رہا ہے ماضی کو نہ کھولا جائے میرے وقت میں کچھ ہوا تو میں اسے برداشت نہیں کروں گا مجھے نشاندہی کروائے جائے اور میں بتاؤں گا کہ میں کیا کرتا ہوں اس کے اپنے اکرام چیف جسس پاکستان نے فول کورٹ بنانے کے بھی اس کے پر جو اپنی اندیا دے دیا ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ فیل وقت سات ججز دستیاب تھے ہو سکتا ہے آئندہ سماعت کے دوران اس کے پر فول کورٹ بینچ ہی بن جائے فول کورٹ بینچ کیونکہ یہ سب کے لیے یہی فائدہ ہے اور سب یہی چاہتے ہیں دوسری طرف مسلم لیگ نون کو اندازہ ہو چکا ہے یہ حکومت ہم سے نہیں چل پائے گی کیونکہ جب یہ حکومت قائم ہوئی تھی ہر طرف سے یہی آوازوں اٹھ رہی تھی کہ اب مسلم لیگ نون کی جو سیاست ہے وہ پس ختم ہی سمجھیں مختلف بہانوں سے مختلف لوگوں کے ذریعے طریقہ انصاف کو پیغام پہنچا جا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ آپ مل جائیں مل کے حکومت کر لیں مگر امران خان نے ان کو ہر بار انکار کیا اب ایک بار پھر سے مصدق ملی کی جنم سے ناکرام طریقہ انصاف کو پیغام پہنچائے گا امران خان کو پیغام پہنچائے گا انہوں نے کہایا کہ سیاسے اس حکام کے لیے پاکستان طریقہ انصاف کی طرف ہاتھ بڑھانے کو تیار ہیں لیکن کچھ ذمہ داری تو پی ٹی آئی کی بھی ہے حالانکہ پاکستان طریقہ انصاف تو کئی بار یہ مطالبہ کر چکی ہے کئی بار یہ کہہ چکی ہے کہ اس وقت جو یہ سیاسی جنگ جاری ہے اس جنگ کو بند ہونا چاہیے مگر طریقہ انصاف یہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے ہمارے قائد کو امران خان کو رہا ہونا چاہیے اور ہمارے دیگر جو کارکون ہیں جو اس جیلوں میں بند ہیں ان کو بھی رہا ہونا چاہیے ایسا نہیں ہو سکتا ایک طرف آپ جو ہے وہ مذاکت کی بات کریں دوسری طرف پاکستان طریقہ انصاف کو اسی طرح ان کے اوپر کریکڈون جاری رکھیں جب تک آپ ایک ریکڈون بند نہیں کریں گے اس وقت تک ہم کوئی بات آپ سے نہیں کر سکتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف نے اب تو ایک گرینڈ آلائنس بھی بنا لے اس حکومت کے اخلاف اب عید کے فوری بار طریقہ انصاف دماتا مسکر اندر کرنے جا رہی ہے اپنے مصرح خیر رکھے گا ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ